میرے دوست اگر بریک اپ ہوا ہے تمہارا تو ایک کومن کرشن ضرور تمہیں ذہن میں آیا ہوگا کہ بھئیہ سچا پیار کرنے والا ہمیشہ پرشان کیوں رہتا ہے اور جو لوگ ٹائپ پاس کرتے ہیں دھوکے باز ہوتے ہیں دگاہ باز ہوتے ہیں جو ریلیشنشپ میں سیریس نہیں ہوتے ہیں وہ لوگ اتنے موج میں کیوں رہتے ہیں اتنے مزے کیوں رہتے ہیں تو اگر تمہیں بھی ایسا لگ رہا ہے میرے دوست تو یہ ویڈیو تمہارا لیے ہونے والا ہے کیونکہ اگر تمہارا بریک اپ ہوا ہے ایسے سوال تمہیں ذہن میں آنا بہت ہی عام بات ہے ہر انسان سوچتا ہے کہ اکھر اس کے طرف سے گلتی گیا رہ گئی ہے جو بریک اپ ہو گیا ہے کیونکہ جب آپ کا بریک اپ ہو جاتا ہے تو اس میں ایک چیز کومن ہو جاتی ہے کہ سامنے والا آپ کی سننی رہا ہوتا ہے وہ جو انسان جو آپ کا سب سے زیادہ سگا ہوتا ہے وہی سب سے بڑا ویلین من کے بیٹھ گیا ہوتا ہے تو آپ کو بلکل بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائیہ یہ انسان دگا کرے گا یہ انسان دھوکہ دے جائے گا آپ کو اس پہ کبھی شک ہی نہیں ہوتا ہے کہ بھائیہ ان کی طرف سے ہمیں جو ہے کبھی دھوکہ برداشت کرنا پڑے گا تو ایسے کیس پہ آپ ہر طریقے سوچتے ہو ہر طریقے سب کو لگتا ہے کہ بھائیہ کیا پتہ ہم میں ہی کچھ کمی رہ گئی ہو کیا پتہ ہمارے پیار میں کمی ہو کیا پتہ ہم نے ہی کم افرٹ لگائے ہوں کیونکہ سابنے والا آپ کو بولتا رہتا ہے کہ گلتی ہے آپ کی ہے گلتی ہے آپ کی ہے کوئی نہ کوئی گلتی دے کے وہ انسان آپ سے پیچھے چھوڑانا چلتا ہے کیونکہ ایکچول میں گلتی کیا ہے ایکچول میں گلتی یہ ہے کہ آپ نے اس کو بہت زیادہ ویلیو دی دی جتنی اس کی ویلیو نہیں تھی اس سے زیادہ آپ نے اس کو افرٹ لگا دی ہے تو یہ گلتی ہو گئی چلو یہ تو نہیں تو جو ہوا سو ہوا لیکن اب آپ اس چیز کی وجہ خوشتے رہے تو کیونکہ آپ کا منشانت نہیں ہوتا کیونکہ بریک اپ ہو گیا ہے بریک اپ ہو جانا ایک بات بھئیہ وہ انسان آپ کو ٹینشن نہیں دے رہا ہے اٹینشن نہیں دے رہا ہے ایک بات وہ گلتی نہیں مان رہا ہے گلتی وہ کر رہا ہے سوری آپ بول رہے ہیں تو ایسے کیس میں آپ کو لگ رہا ہے بھئیہ کہ جو انسان دھوکہ دے رہا ہے خوش ہے ہم نے سچا پیار کیا ہے پورے دل سے اس کو چاہا اور اپنے جیور کا بہت زیادہ وقت اس پر انویسٹ کر دیا اور بدلے میں ہم کو دھوکہ مل رہا ہے بدلے میں وہ انسان چار باتیں سنا کے جا رہا ہے بدلے میں ساری گلتی بتا دے رہا ہے تو اکھر سچ کیا ہے اکھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سب سچا پیار کرنے والے ہی پرشان رہتے ہیں اور ٹائم پس کرنے والے سکھی رہتے ہیں تو اس پورے ویڈیو میں اس ٹروپک کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں ساتھ میں ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ آخر بریک اپ ہوتا ہی کیوں ہے تو چلیے بناوکر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھو ہمارے دوست یہ جو کونسپٹ ہے کہ سچے پیار کرنے والے میں ساتھ دکھی رہتے ہیں اور ٹائم پس کرنے والے میں ساتھ موج کرتے ہیں یہ آیا کہاں سے کونسپٹ اب اس کو ایک طریقے سے سمجھو میں سمجھانی کوشش کرتا ہوں جیسے مال کہ تمہاں بریک اپ ہو گیا ہے تو تم کیا امید کرتے ہو سامنے والے بھی دکھی رہے تم بھی دکھی رہو موویز میں تو یہی شروع کرتے ہیں کہ دونوں پارٹی جو ہے دکھی ہے لیکن حقیقت میں ہوتا ہے کہ ایک انسان دکھی ہوتا ہے جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تم ابھی چھوڑ دیئے گئے ہو تو ویڈیو بھی تمہیں دیکھو جس انسان نے تمہیں چھوڑ دیا وہ خوش رہے گا کیونکہ اسے قید سے آزاد ہی ملی ہے ٹھیک ہے مردوست اور ابھی تم کو لگ رہا ہے تمہیں بہت زیادہ پیار آ رہا ہے تمہیں آپ کو سچا عاشق کیسے پروف کر رہے ہو پتا ہے مردوست کیسے ثابت کر رہے ہو اپنے آپ کی تمہیں سچا عاشق کو کیونکہ تمہیں نیڈ محسوس ہو رہی ہے کیونکہ تمہیں لگ رہا ہے کہ تم بہت سے زیادہ پیار کرو کہ اس کو اگر تمہوں انسان مل گیا ٹھیک ہے تمہیں پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں تم اس انسان کو نہیں تم اس مومنٹ کو مس کر رہے ہو جو کہ تم نے اس کے ساتھ بتا رہا ہے کیونکہ ریلیشنشپ کے شروعات تمہیں بہت بڑیا فیل ہوا ہے اور سچا پیار کرنیور کو تکلیف تمہیں ایسا لگ رہا ہے ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ بریک اپ ہو جانے کے بعد ہر انسان سچا ہی عاشق ہے ہر انسان اپنے آپ کو عاشق سمجھنے لگتا ہے کیونکہ آج تمہارا کام اس کے بینا نہیں چل رہا ہے کیونکہ تمہارا جینا حرام ہو رکھا ہے رات میں نیند نہیں آ رہی تم اس کے بارے میں سوچ رہے ہو تمہیں چین نہیں پڑھ رہا ہے تمہیں چین پڑھے گا تب جب اس سے بات ہونا شروع ہو جائے کیلئے کہ اس سے بات ہوئی نہیں رہی ہے تم ایک دم سے حیران پریشانوں کے گھوم رہے ہو سوتے جگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر سمجھ اس انسان کی تمہیں یاد آ رہی ہے ہر سمجھ اس کی باتیں چل رہی ہیں تو تم یہاں پہ اس انسان کو کھوج رہے ہو تاکہ تمہیں چین مل جائے تو تمہیں ساری باتیں لگتا دن بھر یاد آ رہی ہے ہمیشہ دن بھر سوچ رہو تو تم اپنے آپ کو تم نے سچا عشق بتا دیا ٹھیک ہے کیونکہ تمہیں لگ رہا ہے کہ تم بہت زیادہ پیار کر لوگ اس سے تمہیں لگ رہا ہے کہ ریلیشنشپ میں اتنا پیار تمہیں اس کو نہیں کیا تھا ریلشنشپ میں اتنا پیار تمہیں نہیں یاد جتنا تمہیں بریک اپ کے بعد آ رہا ہے تو یہ تو رہی ایک بات تو یہاں پہ جس کا یہ بریک اپ ہوئے ہیں میرے دوست وہ سچا عشق ہے ٹھیک یہ چیز سمجھو یہ ہو سکتا ہے میرے دوست تمہیں بات کڑی بھی لگ سکتی ہے تمہیں لگے گا کہ سر ہم نے پیار کیا ہے اور آپ ہمیں کو غلط بتا رہا ہے تو میرے دوست یہاں پہ کسی کا عدیش تمہیں غلط ثابت کرنا نہیں ہے لیکن میرے دوست سچائی سے واقع پر ہو یہ ذمہ داری ہے تو میرے دوست ایک چیز سمجھو کہ اگر کوئی انسان تمہیں قدر نہیں کر رہا ہے سیدھے سے کیا کرنا چاہیے کسی بچے کو بھی پتا ہوگا کہ کوئی انسان تمہیں قدر عزت نہیں کر رہا ہے تو بھئی یہ سامنے سے ہٹ جانا چاہیے یہ سب بھلائی ہے لیکن سٹل تمہیں پتا ہے یہ چیز غلط ہے تب بھی تم اس کے پیچھے بھاگتے ہو تمہیں پتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے تب بھی تم پیچھے بھاگتے ہو کیوں بھاگتے ہو کیونکہ تمہیں نیڈ ہے کیونکہ تمہیں کمی محسوس ہو رہی ہے اور تم اس کمی کو تم سچے پیار کا نام دے رہے ہو کیونکہ تم کمپرمائز کر رہے ہو تم سے بتمیزی کیوں کر پا رہا ہے کیونکہ تم برداشت کر رہے ہو وہ انسان تم سے ٹیڑھا بول رہا ہے تب بھی تم اسے کال میسیج کر رہے ہو وہ انسان تم سے اوچھی آواز میں بات کر رہا ہے تم اس کی آواز نیچی نہیں کر رہا ہے تم ٹوک تک نہیں رہے ہو کہ اپنی آواز نیچے کر کے بات کرو مجھے نہیں پس اس وجہ سے وہ انسان تم سے بتتمیزی کر پھا رہا ہے کیونکہ یہ سائے چیزیں تم سے کیوں کر رہا ہے یہ نقرے کیوں تم سے کر رہا ہے کیونکہ تم برداشت کر رہے ہو جتنا نقرے تمہارا ایکس پارٹران تم سے کر رہا ہے ایک پرسن بھی اگر وہ باہر کرے گا تو اسے دو تھپڑ مار کے بٹھا دیا جائے گا اسی لئے وہ ازہان باہر نہیں کرتا تم سے کرتا کیونکہ اسے پتہ ہے تم نکھرے برداشت کرو گے تو یہ جو تمہیں کمی محسوس ہو رہی ہے اس کو تم سچے پیار کرنام دے رہے ہو کیونکہ یہ تمہیں کمی محسوس ہو رہی ہے تب ہی تم اس کے پاس جا رہے ہو تمہیں یاد نہیں آ رہی ہوتی تمہیں خیال سے کچھ اور کام کر رہے ہوتے ہو تمہیں ابھی لگ رہا ہے تمہیں دواز سے تمہیں ایک سپرٹن ہے تو میرے دوست تمہیں بہت زیادہ غلط ہو تمہیں لگ رہا ہے کہ اب سیکسس ہو کے بھی کیا کروں گے تمہیں لگ رہا ہے کہ relationship ہی سب کچھ ہے تمہارا جیوہاں relationship کے ارد گرد گھوم رہا ہے تو میرے دوست یہ سچا پیار نہیں ہے یہ صرف تمہیں بہت بہنکر دلے کے سے نینڈ محسوس ہو رہی ہے تمہیں وہ انسان چاہیے کیونکہ کیونکہ تمہارے من والی بات نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہ انسان تمہیں بینا بات کے چھوڑ کے چلا گیا ہے یہ چیز تم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے اور اس انسان نے اپنی من معنی کی ہے اس نے سب کچھ اپنے طریبے سے لائے یہ چیز تمہیں برداشت نہیں ہو رہی ہے جب اسے ضرورت تھی تو تم اس کے لئے حاضر تھی آج تمہیں ضرورت ہے تو وہ انسان گائب ہی یا کسی اور دنیا میں مس Indigenous ہے یہ چیزیں تم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے اس وجہ سے تمہیں اور اس کی یاد آرہی ہے اور تمہیں وہ انسان چاہیے تمہیں سوال پوچھنا ہے آخر ہم تمہیں پیار میں کمی کیا رہ گئی تھی اگر تمہیں بریک اپ کرنا ہے تمہیں پہلے سے بتا جاتے ہیں ہم خوشی خوشی بھائیہ تم سے بریک اپ کرتے ہیں لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ تم بریک اپ کر کے چلے گے مجھے اول جل اول ریپلائی کر رہے ہو میں جب پوچھ رہا ہوں یا پوچھ رہی ہو تو تم کچھ بھی بولے جا رہے ہو کچھ بھی بتا رہے ہو کہ ہمیں اب فیلنگ نہیں آ رہی ہے اب ہمیں تمہیں یاد نہیں آتی ہے اب ہمیں لیشنشپ نہیں رکھنا ہے اپنا کریئر دیکھو جی ون میں آگے بڑھو سنگل رہنا ہے دنیا بھر کی چیزیں بتا رہے ہو یہ سب چیزیں تمہیں نہیں سننی ہوتی ہیں اور جتنا وہ انسان منا کر رہا ہے اتنا ہی تمہیں اس پر پیار آ رہا ہے تمہیں لگ رہا ہے ایک موقع اور مل جاتے ہیں سب کچھ صحیح کر لوگے اگر یہ ساہی چیز تم گلہ کر رہے ہیں تو میرے دوست یہ سچے پیار نہیں ہے یہ صرف نیڈ ہے تو اس میں سے سب کو یہی لگتا ہے میرے دوست دیکھو میرے دوست ایک چیز سمجھو کہ چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو ٹھیک ہے اگر تمہیں کوئی انسان ڈس رسپیکٹ کر رہا ہے تمہیں اس کے پاس نہیں جانا چاہیے اور کسی سچے پیار کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ سامنے والا ڈس رسپیکٹ کر رہے اور تم اپنے سیلپ رسپیکٹ کی دھجیاں اڑا کے اس کو رکھو پیار زبردستی تم میرے دوست کرایا نہیں سکتا ہے اس کا بھی نہیں مانا ہے تم کیا کرو گے زبردستی اس سے پیار کرو گے نہیں کرا پاؤ گے میرے دوست اور کرے گا بھی تم میرے دوست من سے نہیں کرے گا مال لوگ کی ایسا کچھ ہے تم ہاتھ پہ جوڑ کے اس کو واپس بھی لیاؤ گے ویسے تو ہاتھ پہ جوڑ کے تو کیا تم پراؤڈ کر پاؤ گے نہیں پراؤڈ کر پاؤ گے وہ چیز جب تک اندر سے نہیں آئے گا اندر سے کسی آئے گی اندر سے آئے گی جب تم پہلے جیسے ہو جاؤ گے تو پہلے جیسے نہیں رہے گا تم وہ انسان نہیں رہے گے جس سے اس نے پیار کیا تھا تمہیں بس پہلے جیسے انسان بننا ہے تب ہی اس انسان کا انٹرس جگے گا تو رہی بات یہاں سوال کی ویڈیو میں سوال تھا سچے پیار کرنے والے ہمیں ساتھ دکھی کیوں رہتے ہیں اور ٹائم پاس کرنے والے ہمیں ساتھ خوش کیوں رہتے ہیں تو میرے لوگ سچے پیار میں نے تمہیں بتا دیا ہے تم جس کو کہہ رہے ہوئے تمہیں صرف need ہے تمہیں بس وہ انسان چاہیے any cost تمہیں پاس کوئی proper جواب نہیں ہے کہ وہ انسان تمہیں کیوں چاہیے ہو سکتا تو تم کہو کہ ہم پیار کرتے ہیں پیار کر رہے تو need ہو رہی ہے تبیہ میں چاہیے لیکن نہیں ایکچول اس کا reason ہے خوش ہے جیوان میں خوش نہیں ہے وہ صرف تمہارے لئے خوش ہے ٹھیک ہے وہ تم سے بریک اپ کر کے گیا ہے وہ تم کو چھوڑ کے باقی ساری چیزیں سوچ رہا ہے کیونکہ تمہیں وہ انسان یاد نہیں کرتا کہ تمہارے طرف سے وہ چل ہے تو تمہیں لگ رہا ہے وہ انسان کے مزے ہیں تو اس انسان کے کچھ مزے نہیں ہے گہرائی میں جاؤ گے تو وہ انسان تم سے زیادہ دکھی ہو سکتا ہے تم نام آنے اس بات کو تم کہو ہم تو فیس بوک پہ دیکھتے ہیں انسٹاگرام پہ دیکھتے ہیں ڈیلی نہیں نہیں جگہے جا رہا ہو مزے کر رہا ہے کسی تھرڈ پرسن کو ڈیٹ کر رہا ہے لیکن ایک چیز بتا دوں اس کے پاس شانتی نہیں ہے کیونکہ وہ انسان تم سے بریک اپ کا کیس لے گیا کیونکہ تم پہلے جیسے نہیں ہے جیسے تم شروعات میں تھے تم ویسے آج نہیں ہو تمہارے ایموشنل ہو سینٹی ہو ہو اور تم اپنی سیلپ ریسپیکٹ نہیں بجا رہے ہو تمہاری سیلپ ریسپیکٹ ختم ہو گئی ہے تم پہلے ایک طرح بیہیو نہیں کرتے ہیں وہ اٹریکٹیف فیکٹر تمہارے اٹریکٹیف ختم ہو گئے اس بجے سے آٹومیٹکلی بریک اپ ہو گئے اس نے کیا بھی نہیں ہے اپنی سیلپ ریسپیکٹ بہا لگے کونٹونس کو گین کر لوگے اور ایموشنل ہی سٹیبل ہو جاؤ گے وہ انسان آٹومیٹکلی اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائے گا تمہارے لیے اور یہ تین چیزیں اگر تمہارا پاس ہے تو سب سے پہلے کوئی ری اٹریکٹ ہوگا تو ہوگا آپ کا ایک سپارٹر ہے تو امید کر دوستہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں ہوگا تو آج کی ویڈیو مزید تاہیی